اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مارٹ ویو فورم یوٹیوب چینل فرنز یہ کیس سے تو آپ اب خوبی واقف ہوں گے اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب فون گرتا ہے تو اس کا جو فولڈر ہے جو پینل ہے وہ نکل جاتا ہے اور پینل نکلنے کی وجہ سے اس کا ریبن جو ڈسپلی ریبن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کیس کا سلوشن عمومن طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں نیا یونٹ ڈال دیا جاتا ہے اور جو ٹوٹے ریبن والا یونٹ ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ایک ٹوٹے ہوئے ریبن کو رپیر کر سکتے ہیں وہ بھی صرف آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اندر اور ایک اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے اس کو ورن کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے اسی یونٹ کو ہم لے لیتے ہیں تو یہ پاکستانی پرائز میں ریال می سی تھری کا یونٹ تین ہزار پی کا جو نارمل مارکٹ میں یونٹ آویلیبل ہے اس کی پرائز ہے تو اگر اس کو رپیر کرتے ہیں تو اس پہ میکسیمام آپ کا ایک گھنٹہ لگے گا جس سے آپ ایک گھنٹے میں تین ہزار سے چارہ ہزار پی ارنگ کر سکیں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بری اماؤنٹ ہوگی ایک گھنٹے کی آپ کو اگر تین سے چارہ ہزار ارنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے تو چلیں چھوڑیں جی یہ تو ہیں کرنے اور سننے کی باتیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشن کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوزفل ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں فرسٹ آف حال ہم نے فون کو اپن کر لینا ہے اور اس کا جو ریبن ٹوٹا ہے اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ریبن جو ہے وہ بلکل بریک ہو چکا ہے اور آدھا ایک سائڈ اور آدھا دوسری سائڈ پر ہو چکا ہے جس کو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ اس کو کس طرح پروپرلی رپیر کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاسکتے ہیں یہ دیکھیں فرسٹ آف حال ہمیں اس کو یہ دونوں سیروں کو برابر جوڑنا ہے اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر نہیں جڑانا اور نہ ہی ان کا فاصلہ چھوڑنا ہے کیونکہ اگر ایک دوسرے کے اوپر جڑائیں گے تو یہ ریبن کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا جس سے آپ کی فٹنگ میں جو ہے وہ پرابلم آ جائے گی تو اس لیے ان کو ہم نے برابر جوڑنا ہے تو اس میں جو یہ یونٹ ہے جیسے ریئل میسی تھیری کا اس میں ہمارا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کے ریبن کی جو ایک سائڈ ہے وہ کمپلیٹ گراؤنڈ ہے اور دوسری سائڈ پر لیئرز ہیں تو اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک سائڈ جو ہے وہ ہمیں رپیر کرنا پڑے گی دوسری سائڈ پر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری سائڈ چونکہ گراؤنڈ ہے تو گراؤنڈ ہمیں جو سٹپ کو جو ریبن کو مضبوط کرنے میں بہت فائدہ دے گی تو چلیں پہلے گراؤنڈ والی سائڈ سے ہم اس کو جمپر کر لیتے ہیں گراؤنڈ دونوں کو آپس میں جول لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا ڈسپلی ریبن ہے جو فولڈر کی سٹپ ہے وہ پراپر کنڈیشن میں آ جائے اور ہمیں دوسری سائڈ سے اس کو رپیر کرنے میں زیادہ مسئلہ نہ پیش آئے یہ دیکھیں دونوں سیروں کو آپ نے اچھی طرح برابر رکھ کر اس کے سائڈوں پر ٹیپ لگا لینی ہے تاکہ وہ دائیں بائیں نہ ہلیں اور اس طرح سے آپ نے دو تین اس کو جوڑ لگا لینے ہیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ دو تین جمپر کر لینے ہیں تاکہ یہ جو سٹپ ہے یہ مضبوط ہو جائے اور رپیر کرنے کے بعد یہ آسانی سے الگ نہ ہو اور نہ ہی آپ کے جو جمپرز ہوں گے وہ ٹوٹیں گے تو اس لئے یہ گراؤنڈ کو اگر ہم آپس میں ملا لیں گے تو ہماری جو ریبن ہے یہ مضبوط ہو جائے گی دو تین یا آپ چار بھی اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تو اتنے اس کو آپ نے جمپر لگا لینے ہیں جوڑ لگا لینے ہیں یہ گراؤنڈ کو آپس میں تاکہ یہ جو ریبن ہے یہ پراپر کنڈیشن میں آ جائے اور صرف سولڈر سے ہی آپ نے اس کو جوڑ نہیں لگانا سولڈر کے اوپر آپ نے جو جمپر وائر ہے جو نارمل ہم جمپر وائر یوز کرتے ہیں وہ آپ نے سولڈر کے ساتھ لگانی ہے کیونکہ نارمل سولڈر جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے اور اس میں اگر آپ اس کو شامل کر دیں گے تو یہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے ریبن کو چار جوڑ لگا لیے ہیں تو ابھی یہ ہماری ریبن جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آ چکی ہے دوسری سیڈ پہ ہمیں اس کو رپیر کرنے میں آسانی رہے گی تو اس سیڈ پہ ہم نے جو یہ جوڑ لگایا ہے اس کے اوپر ہم سولڈر ماسک لگا کر اس کو یو وی سے خوش کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمارا گراؤنڈ ہے یہ شورٹ نہ ہو کہیں دوسرے پوائنٹس کے ساتھ یا نیچے فون کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر سولڈر ماسک لگا کر اس کو خوش کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی سولڈر ماسک بلکل خوش ہو چکا ہے اور ہماری یہ ایک گراؤنڈ والی جو سائڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی یہ دیکھیں دوسری سائڈ پر یہاں پر ہمارے پاس کمپلیٹ اس کی جو لیئرز ہیں وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں تو کلیرلی ان کو بھی رپیر کرنے کے لیے ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا کہ اس کے نیچے ہم کوئی چیز رکھیں گے اور اس کے اوپر ریبن کو رکھ کر سائڈوں پر ٹیپ لگا لیں گے تاکہ ریبن جو ہے وہ دائیں بائیں نہ ہو اور ہمیں رپیر کرنے میں ان کو جمپر کرنے میں دشواری پیشنا ہے تو ریبن کے نیچے ہم نے کوئی دوسرا ٹوٹا ہوا پینل یا کوئی بھی چیز رکھ لینی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں سیرو پر ٹیپیں لگا لینی ہیں تاکہ یہ ایک جگہ پر فکس رہے اور ہمیں جمپر کرنے میں آسانی رہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ریبن جہاں سے ٹوٹی ہے ان دونوں سیرو کو ایک ایک لائن کر کے ہم نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے کہ کوئی بھی لائن دوسری سیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ شوٹ نہ ہو کیونکہ اگر ایک بھی لائن آپ کی دوسری سیڈ کا جو گراؤنڈ کی لیر ہے اس کے ساتھ شوٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہمارا پینل کا ڈسپلی ہے وہ نہیں آئے گا اور ہماری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس سیرے کو دوبارہ سے کسی تیز دھار والے بلیڈ کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے بلکہ ٹیڈا سا کاٹنا ہے تاکہ جو اس سائیڈ والی لیئرز ہیں وہ دوسری سائیڈ کی گراؤنڈ کی لیئر سے الگ ہو جائیں تو یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کے وڈیو میں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اس سیرے کی جو لیئرز ہیں وہ نیچے گراؤنڈ کی لیئرز ہے تھوڑا پیچھے سے کٹ رہی ہیں اس لئے وہ اس کے ساتھ شوٹ نہیں ہوں گی چیٹ لو لیڈ کے ساتھ آی اور صرف تماما ہے چیٹ لو لیڈے کا جاندگی شعرgus تو ٹیڈ میں نسètres چیٹ لو لیڈے چند رہے ہیں ڈای ایسے ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح ایک سرہ جو ہے وہ ہم نے بلکل ٹیڈی کنڈیشن میں کٹ لیا ہے جس سے اس کی جو یہ لیئرز ہیں وہ دوسری سائیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ شارڈ نہیں ہوں گی اسی طرح ہم دوسرا سرہ بھی ٹیڈی کنڈیشن میں کٹ لیں گے اور کٹنے کے بعد بھی آپ نے ایک ایک لائن کو دوبارہ سے ویریفائی کرنا ہے کہ کوئی بھی لائن جو ہے وہ دوسری سیڈ سے گراؤنڈ کے ساتھ شارڈ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں دونوں سیروں کو ہم نے کٹ لیا ہے ابھی ایک ایک لائن کو ہم نے دوبارہ سے ویریفائی کرنا ہے کہ کوئی بھی لائن جو ہے وہ دوسری سیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ شارڈ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک ایک لائن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ لائن تھوڑی سی پیچھے سے کٹی ہوئی ہے گراؤنڈ آگے ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں شارڈ نہیں ہوگی اور یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ ایک لائن جو ہے یہ ہماری شارڈ ہے گراؤنڈ کے ساتھ تو اس کو ہم نے الگ کرنا ہے تو اس کو الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ سیکنڈ والی لائن جو ہے یہ شارڈ ہے نیچے گراؤنڈ کے ساتھ تو اس کو دوبارہ سے ہم یہاں سے کٹ لیتے ہیں تاکہ یہ گراؤنڈ سے تھوڑی پیچھے آٹ جائے اور یہ گراؤنڈ سے شارڈ نہ ہو تو اسی طرح آپ نے بھی جو دونوں سیریں ہیں ان کو تھوڑا سا ٹیڑی انگرنیشن میں کٹنے کے بعد تمام لائنز کو ویریفائی کرنا ہے کہ کوئی بھی لائن جو ہے وہ دوسری سیڈ کی کسی لائن کے ساتھ اگر آپ کی ڈبل لئر والا ریبن ہے تو دوسری سیڈ کی لائنوں کے ساتھ شارڈ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسی طرح کا ریبن ہے جیسے یہ والا ریبن ہے جیسے دوسری سیڈ کی کمپلیٹ گراؤنڈ ہے اور ایک سیڈ پہ اس کے ساری لائرز ہیں تو ایسی صورت میں بھی دوسری سیڈ کے جو گراؤنڈ کی لائر ہے اس کے ساتھ اس سیڈ کی جو لائرز ہیں اس کو شارڈ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح دونوں سیروں کو کٹنے کے بعد ہم نے اس سیرے کے اوپر سولڈر ماسک لگا کر اس کو یو بی لائرز سے خوش کر لینا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے اس کو جب جمپر کریں تو یہ جو سیرے ہیں یہ شارڈ ناؤں اچھی طرح سے ہم نے یہ جو سیرہ ہم نے کٹا ہے اس کے دونوں سیروں کو درمیان ہم نے سولڈر ماسک ڈال دینا ہے اور سولڈر ماسک کو یو بی لائرز سے خوش کر لینا ہے زیادہ سولڈر ماسک لگانے کی ضرورت نہیں لیکن کوئی جگہ چھوڑنی بھی نہیں ہے جسٹ ہم نے دونوں سیروں کو آپس سے جنڈنے سے بچانا ہے کہ یہ آپس میں شارڈ وغیرہ نہ ہو یہ دیکھیں سولڈر ماسک جو ہمارا فکس ہو چکا ہے ابھی اس کو یو بی لائرز سے ہم نے خوش کر لیا ہے ابھی یہ دیکھیں جو فرسٹ والی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی گراؤنڈ کی لائر ہے اس کو ہمیں جمپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح یہ دوسری سیڈ پر بھی جمپر جو پہلی والی لائر ہے وہ گراؤنڈ کی لائر ہے تو یہ دونوں سیڈوں سے ایک ایک لائر آپ نے ویریفائی کر لینا ہے کہ وہ واقعی گراؤنڈ کی لائر ہیں تو ان کو چھوڑ دینا ہے باقی جو لائرز ہیں ڈسپلی والی ان ساری لائرز کو ہم نے سکریچ کر لینا ہے دونوں سیروں سے جو سولڈر ماسک لگایا ہے اس سے آگے ہم نے ان کو سکریچ کرتے جانا ہے دونوں سیروں کو تو اچھی طرح سکریچ کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جو ہماری ریبن کی دونوں سیڈ ہیں وہ سکسیسفلی کمپلیٹ سکریچ ہو چکی ہیں اور یہ جمپرنگ کے لئے بلکو رڈی ہیں تو اس کے اوپر پیسٹ فلیکس لگائیں گے دونوں سیڈوں پر تاکہ ہمیں ان کو جمپرز کرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو اور ان کے اوپر پیسٹ فلیکس لگانے کے بعد ان کو سولڈ کر لیں گے تمام لائنز کو سولڈ کر لیں گے تاکہ جمپر وائر جو ہے وہ ایزیلی ان کے اوپر سولڈ ہوتی جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا پیسٹ فلیکس لگا لیں گے اور جمپرنگ ہم ایک سائیڈ سے سٹارٹ کر لیں گے اور اس طرح ایک ایک کر کے سارے جمپر جو ہیں یہ ہم کرتے جائیں گے اور تمام جمپر کو جب آپ نے جمپر کرنا ہے تو اسی وقت ان کو ویریفائی کرتے جانا ہے کہ آپ کا جمپر جو ہے وہ پراپر لگ چکا ہے جو آپ کی جمپر وائر ہے وہ پراپر سولڈ ہو چکی ہے کیونکہ ان کیس اگر آپ کا کوئی جمپر لود رہ جاتا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ سے پریشانی ہوگی اور آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ ہوگا اس کو دوبارہ لگانے میں تو اس لئے آپ نے ایک سائیڈ سے جمپرز کو سٹارٹ کرنا ہے اور تمام جمپرز کو ویریفائی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ اور تمام جو یہ لیئرز ہیں ان کو آپ نے جمپر وائر کی مدد سے آپ نے ان کو جمپر کر لینا ہے آپس میں تو اس میں آپ 0.009 اور 0.007 کی دونوں جو جمپر وائرز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں نارمل جو ہماری جمپر وائر ہوتی ہے 0.10 وہ اس میں یوز نہیں ہوگی اس پہ 0.009 یا 0.007 یہ دونوں جمپر وائرز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ایک سائیڈ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور ان کو جمپر کرتے جانا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارے جو جمپرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ لاس جمپر جو ہے یہ ہمارا رہتا ہے اس کو بھی ہم جمپر کر لیتے ہیں ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ لوگ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور کیونکہ میتھد جو ہے وہ جمپر کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک سیرے سے سٹارٹ کریں اور ان کو جمپر کرتے جائیں تو آپ کو جمپرز میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارے تمام جمپرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تمام جمپر کرنے کے بعد ان کو آپ نے جو ایم بی سی ہے اس کے ذریعے صاف کرنا ہے تاکہ ہمیں جو یہ کلیریفائی ہو سکے کہ کوئی بھی جمپر آپس میں شورٹ نہیں ہے تو اس کو ایم بی سی سے اچھی طرح ان کو صاف کریں گے اگر آپ کے جمپرز جو ہیں وہ پراپر لگے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر یہ بورش وغیرہ سے ان کو صاف کرنے سے کوئی بھی آپ کا جمپر نہیں نکلے گا اور اگر آپ کا کوئی جمپر لوز ہے تو وہ اس ٹائم جب آپ اس کو ایم بی سی سے صاف کریں گے تو آپ کا وہ جمپر نکل جائے گا آپ کو وہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں ہمارے تمام جمپرز جو ہیں وہ پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور کوئی بھی جمپر ہمارا نکلا نہیں ہے صاف کرنے کے دوران اور نہ ہی ہمارا کوئی جمپر آپس میں شورٹ ہے تو ابھی اس کے اوپر ہم سوڈر ماسک لگا لیں گے اور اس کو یو وی لیڈ سے خوش کر لیں گے تاکہ یہ جو ہمارے جمپرز ہیں یہ آپس میں شورٹ نہ ہو اچھی طرح تمام جمپرز کے اوپر سوڈر ماسک لگائیں گے اور ماسک لگانے کے بعد اس کو یو وی کی مدد سے خوش کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں سوڈر ماسک لگانے کے بعد ہم اس کو یو وی لیڈ سے خوش کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ریبن کے اوپر سوڈر ماسک لگا ہوا تھا وہ بلکل خوش کر چکا ہے ابھی یہ جو ہم نے ٹیپ ایم گئرہ لگائی ہوئی ہیں ریبن کے اوپر ان کو رموو کریں گے اور پینل کو پی سی بی پر لگا کے چیک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو کلیر لی نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ریبن ہے وہ کمپلیٹ ریپیر ہو چکی ہے یہ دونوں سائیڈوں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو مزید اس کو سیفٹی کے لیے آپ اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں گے ڈاکٹر ٹیپ یا کاؤٹن ٹیپ اس کو بولتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ جو ریبن ہے یہ ہماری مضبوط ہو جائے یہاں سے دوبارہ ٹوٹنے کے چانس جو ہیں وہ کم ہو جائے دیکھیں اس کے اوپر جو کاؤٹن ٹیپ ہے وہ لگا دیں گے اور یہ ٹیپ کا ہم پورا ایک اس کے گیرد چکر لگا دیں گے تاکہ یہاں سے ریبن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو پینل ہے یہ سکسیسفلی کمپلیٹ ریپیر ہو چکا ہے ابھی اس کو فون کے اوپر لگا کر ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹوٹی ریبن جو ہم نے ریپیر کی ہے وہی یونٹ ہم نے فون کے اوپر لگایا اور فون کو پاور آن کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارا ریال میسی تری کا یونٹ جو ہے وہ سکسیسفلی ریپیر ہو چکا ہے جس کی ریبن ٹوٹی ہوئی تھی اور اس پہ ہمارا 30 سے 45 منٹ کا ٹائم لگا ہے اور یہ ہمارا جو پینل ہے یہ بلکل رڑی ہو چکا ہے تو امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو اپنے جو ڈیمج یونٹ آپ نے ضائع کی ہوئے ہیں ان کے ریبن کو ریپیر کرنے میں اور اچھی ارننگ کرنے میں بہت حیلم ملے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوچھ کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ حذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو اے پیہے یای ہی سے چاہت ہوا گیا اے پیہے سے چاہتے ہیں یا 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 آپ تو چاہتے ہیں چیٹر نے گیا چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی